نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت بدکاری کے لیے زنا کے لیے غلط کام کے لیے اگر کسی مرد کو بھلائے اگر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو انکار کر دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں بدکاری نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی عرش کے سائے تلے جگہ اتا فرمائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن جو زمین ہے وہ تعمی کی ہوگی سورج بہت قریب ہوگا اور گناہ گار اپنے پسینوں میں کانوں تک دوبیں گے اور اس وقت ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی یہاں تک والدہ این بہن بھائی ایک دوسرے سے چھپیں گے کہیں اسے نیکی نہ مان لے اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی عرش کے سائے تلے جس کو جگہ اتا فرمائے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا محسوس کرے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا تو آپ لوگ اور بدکاری سے بچیں اور آج یہی دور ہے جس میں عورتیں خود اپنی زبان سے کہتی ہیں کہ بدکاری کے لئے مردوں کو بلاتی ہیں مرد بھی عورتوں کو مجبور کرتے ہیں جو خاص جو نوکریاں کرتی ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں تو اگر عورت یا مرد بدکاری سے اللہ کا خوف رکھ کے بدکاری سے انکار کر دیں گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جو باز آئے گا قیامت کے دم اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آرش کے سائد علی جگہ تعاف فرمایا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے